جنرل صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ پرائیم نیسٹر آف پاکستان قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں نہ جا کر اس کی وجہ سے اس کی افادیت کام ہو رہی ہے جو بھی ابھی فیسٹر کر رہے ہیں چاہے وہ ٹی ای پی کے بارے میں آپ کر رہے ہیں چاہے وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں کر رہے ہیں دیکھیں اس سے صرف پی ٹی آئی تو افیکٹ نہیں ہے اس سے چندوک تو افیکٹ نہیں ہے یہ تو قومی سطح پہ ان سارے معاملات کا آپ کی نیشتر لائک پہ اثر ہے اس کا کہا کہ بھارت ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کوئی آپ کے بعد ثبوت نہیں تھا کہ ان کو بھارت سپورٹ کر رہے ہیں ایزے جماعت یہ بھارت سے سپورٹ لے رہے ہیں بھارت فنڈنگ کر رہے ہیں کوئی آپ کے بعد ثبوت نہیں ہے ان میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں ہم مشکل میں پڑھے تو ہم بھارت سے مدد مانگ لیں گے جو کہتے ہیں ہم پاکستان کھپے کا نارا نہیں لگائیں گے جو پاکستان کی فوج میں حملے کرتے ہیں اور پھر بات دیکھیں بات یہ ہے کہ چاہے ٹی ٹی پی ہو یا کوئی بھی اس طرح کی جماعت ہو جن کے خلاف آہ سب سے زیادہ جو قربانی ادنی فرانٹ لائن پہ وہ ہماری فوج نے دی ان لوگوں کو رہا کیا جائے گا پہلے ہم نے ٹی ال پی میں دیکھا ہے کہ لوگوں کو بغیر کسی قانونی جواز کے رہا کیا گیا ہے یا ریاست مقدمے نہ بنائے مقدمہ بنائے تو پھر اس پر قائم رہے اب ہم ٹی ٹی پی کے لوگ بھی اسی طرح رہا کریں گے ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا اس سے میں عمران خان پہ برس پڑھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارلے میٹ نے نیشنل سیکیورٹی پہ میٹنگ بلائی تھی اس میں عمران خان نے جانے سے منا کر دیا اور اس کا ویواد بڑھتا چلا جا رہا ہے پاکستان آرمی کے ساتھ اس کی وجہ اور بھی ہے کہ ٹی ٹی پی کے آتکوازیوں کو مافی دینے کا ڈیسیشن لے رہی ہے پاک آرمی اور ٹی ایل پی کو بھی چھوڑنا چاہتی اس وجہ سے عمران خان اور پاک فوج کے اندر دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے نراج چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ملکہ بیڑا گر کر دیا ہے کہ آپ اسی جھگڑے کے اندر پورا پاکستان پستہ چلا جا رہا ہے اور ایسی چلتا رہا تو آنے والے سمیہ میں پاکستان کے لئے مصیبتیں کھڑی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو ہم نے ٹی ٹی پی کو معافی دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ٹی ایل پی کو اس کی وجہ سے دوسرے آتنگوازی سنگٹن بھی اٹھ کریں کہہ رہے ہیں ہمیں بھی معافی دو اب ہم نے اپنے اوپر ہی کلہڑی چلا رہی ہے جس کا خامی آزہ میں آگے جا کے بغرنا پڑے کیونکہ پاک آرمی اور عمران خان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے دینے کے لئے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں وزیراعظم کے موجود نہ ہونے پر آپ اپوزیشن اور خاص طور پر خاجہ سعاد رفیق صاحب نے ٹویٹ کیے کیا ان کا وہاں ہونا ہونا ضروری ہے یا نہیں اس پہ بات کریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں پرامیسر کی خیر حاضری اس کمیٹی کی جو ریشنل سیکرورٹی کمیٹی ہے اس کی ویلیو کو انہیں کم کر دیا اس سے ان کو ہونا چاہیے تھا اس وی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مدرہ ہے جننہ صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر آف پاکستان قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں نہ جا کر اس کی وجہ سے اس کی افادیت کام ہو رہی ہے اور یہ ان کی ذمہ در یہ انہیں جائیں اور جا کر لوگوں کے ساتھ کیوں کچھ ملک کے چیف ایگزیکٹیو ہیں اگر کوئی ان سے ریلیٹری سوالات انہیں جانا چاہیے تو نہ جانے کی وجوخات کیا سب مظاہر نظر آ رہی ہیں اس قسم بھی کسی کمیٹی میں بھی ترشید نہیں لاتے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے وہ ایک رویہ بھی شاید ان کا ہو سکتا ہے وہ آگا سنگ ساتھ مل کے بیٹھنے کو بات کرنے کو تیار نہیں ہے اگر نہیں کریں گے تو آپ جو پارلیمنٹی سسٹم آگ گورنمنٹ ہے یا جس پارلیمنٹ جس کے لیے آپ اتنا خرچہ بھی کر رہے ہیں الیکشن بھی کراتے ہیں اس پارلیمنٹ کا پھر فائدہ کیا ہے آپ کو اگر آپ نے قوم کی اجتماعی دانش کو بیٹھے نہیں دینی تو فائدہ کیا اس کو جو بھی ابھی فیسٹر کر رہے ہیں چاہے وہ ٹی ایڈی پی کے بارے میں آپ کر رہے ہیں چاہے وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں کر رہے ہیں دیکھیں اس سے صرف پی ٹی آئی تو افیکٹ نہیں ہے اس سے چندوک تو افیکٹ نہیں ہے یہ تو قومی سطح پہ ان سارے معاملات کا آپ کی نشتر لائف پہ اثر ہے اس کا اگر آپ اس میں اتنی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے تو پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیراعظم نہیں آتے تو میرا سوال یہ ہے تو کیا آپ جب آرمی چیف آ کے کون سے سوالوں کے پیوام پر جواب دیں گے اس دیس مین کے پرائیم ویسٹر کی پولیسی کوئی نہیں ہے سارا کام وہی کرتے ہیں تو میسی تو بڑا جیب سا آ رہا ہے اس سے ایم کی ام آپ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پہ بھی پابندی ختم کرو ہمارے بھی دفتر کھولو جماعتیں اپنا جو اہل سنت ہے انہوں نے بڑے ایک میٹھی سی انہوں نے بھی دمکی دے دی ہے سپاہ سابا کے والے سے کہ ہم بھی آنے کو لیے تیار ہیں تو آر وہی میکنگ ٹھنگس ڈیفیکلٹ فر پاکستان یہ یہ کس طرح ہم امن کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم مزید کنفیوزن کی طرف جا رہے ہیں جی ہم مزید کنفیوزن کی طرف جا رہے ہیں ہم نے جو بھی ہم فیصلت سازی کریں we don't think it through ہم ایک امیجیٹ فائر فائرننگ کرنے کے بعد ہم پچھڑ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آگ ابھی بھجی نہیں ہے بلکہ کہیں اور جو سرکتی تھی چنگاری وہ اٹھ کے سامنے آگئی ہے آپ جو بہتر جاندے ہیں روی مگر ایک دفعہ آگ لگیاں بھجائی نہیں جاتی پاکستان نے دیکھی حالات صرف ایک گروہ نہیں ہے ہر قسم کے گروہوں نے اپنے لیے ایک سارے سٹیٹ میں جگہ آستہ 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 سٹیٹ کو پیشے دکھیل کے ہم اسٹیٹ پہ آگئے ہیں کہ اسٹیٹ اس وقت آپ کو مجبور نظر آ دی ہوں یہ انتہائی خطناک صورتحال ملیٹی ایل پی سے سپاہ صحابہ سے ان کے ایڈیالوجی سید کی بات چیز کے بات نہیں کر رہا میں اور آل جو میکنزم اٹ پلے ہے تو اس کی بات کر رہا ہوں دیکھئے آپ نے ایک کو آپ نے پروسکائب کیا اس کو ہٹا دیا دوسرا کی کہتا ہے ہم بھی ہٹاو اس ہمارے یہاں تو کیونکہ ایک طرف مشرق کی طرف ہم انڈیا سے لڑے ہوئے تھے اس طرف افغانستان کی جنگ ہو رہی تھی اور پورے کا پورا خطہ سینٹرل ایشیا کا جس میں پانچ یہ سینٹرل ایشیا کے کٹا ہوا ہے ہمارا سی پیک آنکھوں میں کھٹکتا ہے اور کئی پاکستان کے مخالف کو ہوتے ہیں ہمیں تو کوئی ویسٹرن کنٹریز تو نہیں کوئی یہ سی پیک میں کیوں مخالفت کر رہے ہیں سی پیک تو پاکستان کی شاہ رہ گیا ہے ایک قسم کی بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے اس کی ہماری تجارتی معاملات میں اور آج جو میٹنگ ہوئی ہے نہ دیکھئے عمران خان صاحب تو وزیر آدم صاحب نے تو پتہ نہیں کیا حالت بنا دی ہے وہ کسی بھی کروشل میٹنگ میں نہیں آئے چاہے وہ کوویٹ کی میٹنگ ہو چاہے ہم نے پہلے دن سے ان کو کہا کہ آ کے چارٹر وائکانومی کر لیں ہم نے ہر قسم کا تعاون کیا وہ چوڑ ڈاکو کے علاوہ ان کے پاس لفظ ہی کوئی نہیں ہے یہ اچھے وزیر آدم ہیں جو ہر بار کے دنیا کے لیڈر سے تو ملنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر کے دیرے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے ہیں وہ بھائی سارے بائیس کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں یہ کس نے سکا دیا ٹی ٹی وی سے ٹی ٹی وی سے ہم مضاقرات کر رہے ہیں تاریکل بیک پاکستان سے آپ نے قابلی قدم کر دی ہے کارا دم کا سکیٹر قدم کر دی ہے وہ آپ کا ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ یہاں پہ ٹی لپی کے معاملے میں بہت سی غلطی ہوئی حکومت سے بہت سی غلطی ہوئی چار پانچ غلطیاں فنگر ٹپس کے اوپر ہیں کہا کہ بھارت ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کوئی آپ کے بعد ثبوت نہیں تھا کہ ان کو بھارت سپورٹ کر رہے ہیں ایزے جماعت یہ بھارت سے سپورٹ لے رہے ہیں بھارت فنڈنگ کر رہے ہیں کوئی آپ کے بعد ثبوت نہیں ہے ان کا سوشل میڈیا بھارت سے چل رہے ہیں کوئی ثبوت نہیں ہاں سوشل میڈیا پہ ان کے ٹرینڈز کے اوپر ٹویٹ ضرور ہو رہے تھے وہ بھارت کرتا ہے ہر معاملے میں پھر آپ نے کہا کلاشنگو بردار ان کے جلوس میں داخل ہو گئے ایسی کو بات نہیں تھی اور پھر دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا تحریک لبیک کا یہ کلدن سپہ صحابہ سے بھی مختلف تھا اور بہت ساری اور جو دہشتگر تنظیم ہے ان سے مختلف تھا یہ تو حکومت کا کلیم تھا نا کہ یہ پسند جو جماعت بن چکی ہے اور اس کے مطابق جو ڈیل کریں گے ثبوت تو کوئی نہیں تھا آپ کے پاس اور پھر بات دیکھیں بات یہ ہے کہ چاہے ٹی ٹی پی ہو یا کوئی بھی اس طرح کی جماعت ہو جن کے خلاف سب سے زیادہ جو قربانی ادنی فرانٹ لائن پہ وہ ہماری فوج نے دی اور اب بھی جو لڑی ہے وہ ہماری فوج لڑ رہی ہے آئندہ بھی جو لڑنا ہے وہ ہماری فوج نہیں لڑنا ہے نوڈ اوٹ پاکستان کے سیبیلینز نے بھی اس میں جانے دی بڑی تعداد میں سیبیلینز نے جانے دی ہمارے پولیس کے جوانوں نے جانے دی اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے جانے دی ملک پورے نے سفر کیا لیکن فرانٹ لائن کے اوپر تو ہماری فوج لڑ رہی تھی تو ان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ کس حد تک بات کرنی ہے کس حد تک بات نہیں کرنی کس کو معاف کرنا ہے کس کو نہیں کرنی ان میں سے وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں ہم مشکل میں پڑھے تو ہم بھارے سے مدد مانگ لیں گے جو کہتے ہیں ہم پاکستان کھپے کا نارا نہیں لگائیں گے جو پاکستان کی فوج میں حملے کرتے ہیں جن کو ایک بریفنگ میں بلائے گیا تھا اور باہر آگے انہوں نے کہا ہمارے آرمی چیپ کی ٹانگیں کہاں پر رہی تھی تو ان کو بتانا کی ساتھ تک ہے یہ بھی بڑا سوال ہے نا کہ ان کو آپ ہر چیز تو نہیں ہر سیکریٹ تو نہیں بتا سکتے جن کا اوپن نہیں یہ ہو کہ جن کی قیادت باہر بیٹھی ہے پاکستان سے جو حمداللہ محب سے ملاقاتیں کرتے ہیں جو مودی کے حق میں بیانات دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو اخوانستان کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے حالانکہ کوئی مداخلت نہیں ہو رہی ہم تو اخوانستان کے امن کے لیے اخوانستان کے بہتر مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کے سامنے ہر چیز بھی نہیں رکھی جا سکتی جس ساتھ تک رکھی جانی چاہیے اس ساتھ تک رکھی گئی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے باہر آکے یہ بڑی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے داروں کے خلاف اچھا جب وہاں میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں خوش آمد کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا ان کی منافقہ دیکھیں سیاسی جماعتوں کی اپوزیشن کی پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دینا سپیکر بلائے نہیں جانا آرمی چیف نے آنے دی اے ہی سہی آنے بھاگ کے جانے خلاف بول اب عمران خان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے کہ انہوں نے تین سال میں حالات کو اس نحج پر اور افسوسناک بات ہے میں ٹی ٹی پی پہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ عجیب منطق ہے کہ افغان طالبان ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں بھئی ہم تو لائے تھے کہ وہ ہماری مدد کریں گے فسلیٹیٹ کریں گے اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جن لوگوں پر پانچ پانچ کروڑ روپے آئے نام تھا اور انہیں بڑی مشکل سے ہمارے اداروں نے گرفتار کیا وہ ان کی رہائیوں کے مطالبے کر رہے ہیں اور ان کے نام اب ہمارے میڈیا میں ایسے چھپ رہے ہیں کہ فلاں کے بھی رہائی کا مطالبہ ہے ان لوگوں کو رہا کیا جائے گا پہلے ہم نے ٹی ال پی میں دیکھا ہے کہ لوگوں کو بغیر کسی قانونی جواز کے رہا کیا گیا ہے یا ریاست مقدمہ نہ بنائے مقدمہ بنائے تو پھر اس پر قائم رہے اب ہم ٹی ٹی پی کے لوگ بھی اسی طرح رہا کریں گے تو پھر قانون اور آئین کی عملداری کہاں ختم ہو جائے گی مزمد صاحب آپ کا کومنٹ آ گیا مجھے بریک لیں گے یہ قانون اور آئین سے مبرہ ہیں اور یہ جب لاتھی چاہیں گی لائیں گی اور جب پریشر ڈالیں گی اپنے لوگ رہا کر آ کر لے جائیں گی تو ہم کیا ریاست رہ گئے باقی